یہ بات ہے سال 541 کی یعنی آج سے قریب پندرہ سو سال پہلے جب یورپ کے ٹھیک اس حصے میں آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا عجیب شیپ کے کافی گھنے اور کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرہ ڈال دیا تھا اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی پوری طرح سے روک دیا تھا پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ بادل بارش برسا کر غائب ہو جائیں گے لیکن ایسا سوچنے اور سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا یہ پورا علاقہ اس طور میں ایسٹرن رومن ایمپائر یا پھر بائزنٹائن ایمپائر کے کنٹرول میں تھا جہاں کی کیپٹل سٹی کونسٹینٹینوپل تھی جس کو آج استمبول کہا جاتا ہے اور یہ عجیب و غریب منظر بھی استمبول یعنی اس وقت کے کونسٹینٹینوپل میں ہی دیکھا جا رہا تھا کچھ گھنٹے گزرے پھر کچھ دن اور پھر کئی ہفتے لیکن یہ انوکھے بادل نہ ہی برس رہے تھے اور نہ ہی آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے دن پہ دن یہ معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا تھا اور اب بعد یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کونسٹینٹینوپل نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ سب تو صرف ایک شروعات تھی کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ایئر فائی فورٹی ون میں کونسٹینٹینوپل پر ایک بہت بڑی مسئیبت آ چکی تھی اس دور میں بھی یہاں دس لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے اور پچھلے کئی ہفتوں سے بادلوں کے سائے نے سارے لوگوں کو کافی بیچین کیا ہوا تھا لیکن معاملہ تب مزید سیریس ہو گیا جب یہاں ایک ایک کر کے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جی ہاں چلتے پھرتے لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک حالت میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس نکل جاتی تھی یہ معاملہ دیکھ کر درے اور سہمے ہوئے لوگوں میں افرا تفریح پھیلنا شروع ہو گئی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے اوپر آسمان پر گہرے بادل فضاء میں ایک عجیب سی فاغ اور زمین پر لاشیں ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی تھی گرمیوں کے موسم میں سخت سردی پڑنا شروع ہو گئی اور برف باری اتنی شدید ہو گئی کہ نہ ہی لوگوں کی فصلیں بچیں اور نہ ہی جانور اور پرندے اس وقت کے بائزنٹائن ایمپرر جن کا نام جسٹینین تھا انہوں نے لوگوں کو پر سکون رہنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا ایمپرر کے اس بیان نے لوگوں کو مزید بیچین کر دیا تھا کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے انسان کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے جن کو ایک ساتھ ہی بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا بائزنٹائن ایمپرر کی فوج جو ویسے تو کافی اسٹرونگ مانی جاتی تھی لیکن اس معاملے میں وہ کسی کام کی نہیں تھی کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا یہ پورا خطہ اسی عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا آسمان پر گہرے بادل جہاں بھی جاتے جا رہے تھے وہاں زمین پر یہ عجیب بیماری پھیل رہی تھی دور دور تک جہاں ابھی اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ٹرکی، موراکو، سیریا اور ایران موجود ہے کانٹیننٹ کا یہ پورا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں تھا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب آسمانی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے وہاں لوگوں کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ آ چکا ہے اور ان کا اس بات پر یقین تب مزید بڑھ گیا جب بائزنٹائن ایمپرر خود بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا یہ بیماری ہسٹری کا سب سے پہلا ریکارڈڈ پینڈیمک تھا جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے پورے دو سالوں تک چلنے والی انوکھی آسمانی بیماری نے اس پورے کانٹیننٹ کا نظام دھرم بھرم کر دیا تھا یہاں تک کہ کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جہاں پورے دو سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا تھا لیکن کسی کو اس مسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ پڑھ سکی کالے بادلوں کا خوفناک سایہ گرمی کے موسم میں برف باری کا پڑھنا فصلیں جانور اور پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی مر جانا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو کسی بھی صورت میں نارمل نہیں تھا پر اب جا کر تقریباً پندرہ سو سال گزرنے کے بعد دو ہزار تیرہ میں آخر کار سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے اس خوفناک آسمانی بیماری کی اصل وجہ کا سراخ لگا لیا ہے کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استمبول سے پانچ ہزار کلو میٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی پر ریسرچ کرنا تھا گرین لینڈ میں ہر وقت بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے یہاں عام حالات میں بغیر پروفیشنل ایکیپمنٹ کے رہنا بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے جون جولائے میں جہاں کئی کنٹریز کا ٹیمپریچر ففٹی ڈگری سیلسیس کروس کر جاتا ہے اسی وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر مائنس ایٹین ڈگری سیلسیس ہوتا ہے گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا اسی وجہ سے یہاں کی برف کا میلٹ ہونا پوسیبل ہی نہیں ہے آسمان سے برسنے والی سنو فال فضاء میں موجود پارٹیکلز کو بھی اپنے ساتھ زمین پر لے آتی ہے یعنی اگر ماحول میں ڈسٹ ہوگی تو وہ سنو فال کے ساتھ نیچے زمین پر آ جائے گی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں برف کے نیچے پچھلے ایک لاکھ سالوں کا کلائیمٹ ڈیٹا ابھی تک محفوظ ہے ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی جاتی ہے ایک سال کی لیئر پانچ سنٹی میٹر موٹی ہوتی ہے یعنی اگر آج سے پندرہ سو سال پہلے کا کلائیمٹ ڈیٹا جاننا ہو تو تقریباً پچھتر میٹر نیچے موجود سنو کے سیمپلز کو باہر نکال کر اس کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے ایکسپرٹس نے یہاں ڈریلنگ کا کام اسٹارٹ کیا اور پچھلے دو ہزار سالوں سے پڑھنے والی برف کو باہر نکال لیا گیا نکالے جانے والے سنو کور کی ٹوٹل لمبائی ایک سو میٹر سے بھی زیادہ تھی جس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو پلیگ آف جسٹینین کی خوفناک بیماری کے دوران گرین لینڈ کے آسمان سے برسے تھے نکالے جانے والے آئیس کور پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ پرفارم کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ ایئر فائف ہنڈریڈ سے سکس ہنڈریڈ کے درمیان پڑھنے والی برف میں سلفر کی ایک اسپائیک دیکھی گئی یہ اسپائیک اس بات کی نشانی تھی کہ جس دور میں کانسٹینٹینوپل میں دو سالوں تک کالے بادل منڈلا رہے تھے اس دور میں ایٹموسفیر میں کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور تھی سلفر ڈائی آکسائیڈ ایک بہت خطرناک گیس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں پرندوں اور پلانٹس کے لیے بھی ہامفل ہوتی ہے اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ سکس سینچری کے دوران ایٹموسفیر میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسمان میں اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ چیز ہے والکنو جی ہاں ارت کے اندر مختلف مقامات پر پگلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں اُبل رہے ہوتے ہیں ارت کی آوٹر لیئر اپنے پریشر سے میگما کو بہار نکلنے سے روکتی ہے جبکہ میگما ہر وقت کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جس سے وہ بہار نکل سکے میگما اور زمین کی یہ جنگ صرف تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک نہیں پہنچ جاتا اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے اور یہی گیس اب میگما کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے بس پھر کسی بھی ویک پوائنٹ سے میگما لاوہ کی صورت میں پھٹ کر باہر نکل آتا ہے پانی اور سلفر یہ دونوں چیزیں والکنوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتی بلکہ یہ پاورفل گیس کی صورت میں آسمان میں پھیل جاتی ہے انتہائی طاقتور والکنوں سے ہزاروں میل دور تک بھی آسانی سے پھیل سکتی ہے آسمان میں موجود سلفر پانی کے ڈرابلٹس کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے پندرہ سو سال پہلے پلیگ آف چسٹینین کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا یہ بات تو کنفارم ہو چکی تھی کہ یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک خطرناک والکنوں تھا ایک طرف جان لیوا سلفیورک ایسڈ کے بادل یہ بادل برسیں گے تو جیسے تیزاب کی بارش ہوگی اور اگر یہ نہیں برسیں گے تو اس کے بادل انسانوں کو سورج کی روشنی کے لیے تڑپا دیں گے یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں انسانوں کے لیے ہر موڈ پر صرف تباہی ہی تباہی تھی جس والکنوں کے پھٹنے سے یہ ساری تباہی ہوئی تھی وہ والکنوں کونسا تھا یہ جاننا ابھی بھی باقی تھا کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس اس نتیجے تک پہنچے کہ کانسٹینٹینوپل سے یارہ ہزار سات سو کلومیٹر دور سمندر کے اس پار ٹھیک اس مقام پر ایل سیلویڈور میں واقع الو پانگو لیگ ہے جب کانسٹینٹینوپل میں پلیگ آف جسٹینین آیا تھا اسی دور میں اس لیگ کے اندر سے ایک خوفناک والکنوں پھٹا تھا اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ جو دکھنے میں تو بالکل نارمل لگ رہا ہے لیکن یہ اصل میں والکنک ایش کا پہاڑ ہے جو اسی لیگ کے اندر پندرہ سو سال پہلے پھٹنے والے والکنوں کے نتیجے میں بنا تھا ناظرین اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگ والکنوز کے سائے تلے رہتے ہیں یہ والکنوز کس وقت پھٹیں گے اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے ہمیں صرف یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ جو والکنوز انسانی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہیں وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں دنیا بھر کے والکنولوجسٹس کلائیمٹ ریسرچرز اور جیولوجسٹس پاسٹ میں پھٹنے والے والکنوز اور ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ انسانوں کو ان سلیپنگ جائنٹس کی تباہی سے بچایا جا سکے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں